موسیقی موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو رادیانز فیملی کیسے ہیں آپ سب بھی لوگ امید کرتے ہیں سب بھی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو اس بلوگ کی میں شروعات کر رہی ہوں سام سے میرے ہسرنڈ آنے والے تھے آفیس سے تو میرے پاس گول گفتے رکھئے تھے پہلے سے تو میں نے بس اس کا پانی بنایا ہے انسٹینٹ والا جو جلدیرہ پاؤڈر ہوتا ہے اس کو پانی میں گول کر نمک جیرہ مرچی ایڈسٹ کر کے ایک اچھا سا کھٹا سا پانی تیار کر لیا تھا اور اس میں ڈال دی تھی تھوڑی اسی میں نے بون دی اس پانی تیار ہو گیا ہے گول گپے رکھے ہی تھے ابلی ہوئی مطر اور پیاج کٹ لیا میکی ویلی ایملی کی چٹنی اور پھر میں مل رہی ہوں دوسرے انسو بے میں آپ سے اور میں بنانے جا رہی ہوں تورہی کی سبجی اور جب میں تورہی کی یا پھر کوئی بھی ہری سبجی بناتی ہوں تو اس میں مرچ مسالے پہلے ایڈ نہیں کرتی ہوں جب سبجی اچھے سے بن جاتی ہے تو میں تھوڑی سی سبجی راہ دے کے لیے نکال دیتی ہوں اس کے بعد ہی مرچ مسالے ایڈ کرتی ہوں تو شروعات میں میں صرف جیرہ ہنگ اور حلدی پاورڈر ڈال کر نمک ڈال کر سبجی بنا لوں گی بنا پانی کے تورہی میں پانی اچھا نہیں لگتا ہے اس میں اور اب میں اس وینڈ کے لیے کر رہے ہوں بریڈ روشٹ گھی میں ہلکا ہلکا گھی لگا دیں گے اور ان کو بس کرسپی ہونے تک سیکھ لیں گے بہت اچھی لگتی ہے یہ چائے کے ساتھ اس میں بس ہلکا سا نمک سپرنکل کر کے کھائیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے موسیقی 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 اور اب میں بنا رہی ہوں ایک بالہنگنگ اپنی مندل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو جو اس پارکل والی فارم سیٹ آتی ہے اس پر میں نے کمل کا پھول ڈراؤ کر لیا ہے اور اس کو کینچی سے کٹ کر لیں گے موسیقی 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 اس کے بعد پھر ہم پتیوں کا سیپ دے کر کے اور یہ کا مطلب ہے بارڈر بارڈر سپارکل کلر کر رہے اس لیے اس کی بیچ کا پورسن ہم الگ کر دیں گے بلٹ سے موسیقی اور پیچھے سائیڈ میں لگاؤں گی ریڈ کلر کا کمل کا پول کٹ کر کے تاکہ سپارکل کلر کا بارڈر اوپر رہے سپارکل کا گولڈن کلر کا اور پیچھے سائیڈ ریڈ کلر ہے آپ اس میں پنگ کلر بھی لگا سکتے ہیں اورنجی بھی لگا سکتے ہیں سارے کلر بہتی بیوٹی فل لگیں گے اور اس کے بعد میں اس کو چپکا دوں گی پھر لگا کر کے سارے کمل کے پھول ہم اس طریقے سے بنا لیں گے اور بس اس میں تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے موٹی لگانے کا اور پھر میں مل رہی ہوں سام کو سام کو میں بنا رہی ہوں کھانے کے لیے آٹے کا حلوہ ایک دم سیمپل سا ہے آئل لیں گے اس میں ہینگ جیرہ زیادہ سا ڈالیں گے اس کے بعد ہر ہی مرشی اور حلدی اور پانی نمک ڈال کر کے اچھے سے اوبال آنے تک ہم روشٹیڈ اس میں ویٹ فلوڈ ڈالیں گے گہوں کا آٹا اور پھر ڈالیں گے اس میں خوب سارا گھی اور خوب سارا جھنیاں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ علوہ سیمپل اینڈ ٹیسٹی والا تو میں سام کی چائے کے ساتھ یہ بنا رہی ہوں اور مجھے یہ اچار کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے لئے اچار رکھا اس کے ساتھ اور شام کو رات کو کھانے کے لئے میں نے مگھائی ہے یہ ڈال اور چاول مکس ڈال کی کھچڑی مکس ڈال کی کھٹی مکس ڈال کی کھٹی